بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کی بیماری کی طرح ایک اور بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے جو صحبِ سروت لوگ ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے لیے پیسے بھی تقسیم کر رہے ہیں اور راشن بھی غربہ اور مساکین میں تقسیم کر رہے ہیں کئی بھائی ایسے ہیں کہ وہ صدقِ خیرات کے مستحق نہیں ہیں ان کے پاس مال بھی موجود ہے ضرورت کے مطابق گھر میں راشن بھی موجود ہے ضرورت کے مطابق لیکن اس کے باوجود وہ راشن کٹھا کرتے جا رہے ہیں اور جہاں بھی کوئی راشن تقسیم ہو رہا ہوتا ہے جہاں بھی کوئی پیسے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں وہ کتار میں کھڑے رہتے ہیں حالا کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پاک سے ڈھر جانا چاہیے ایسے لوگوں سے اللہ پاک سخت نراز ہو جاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھلاتا ہے لوگوں سے سوال کرتا ہے جب وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا اللہ اکبر کیا یہ چہرہ دکھائے گا لوگوں کو یہ اس بات کی نشان نہیں ہوگی کہ یہ بغیر ضرورت کے لوگوں سے دنیا میں مانگا کرتا تھا ہاتھ پھلاتا تھا اور صحیح مسلم میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں سے مانگتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھلاتا ہے لوگوں سے سوال کرتا ہے تکسرن زیادہ مال جمع کرنے کے لیے ضرورت اس کو نہیں ہے سمجھو وہ جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے اب اس کی مرضی کہ زیادہ مانگ کر جہنم کی آگ کے انگارے زیادہ جمع کر لے یا اس کی مرضی کہ کم مانگ کر جہنم کی آگ کے انگارے کم جمع کر لے اب یہ اس کی مرضی ہے موسیقی